نمشکر آپ سب کا میں ریجوٹک چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسس کریں گے جن کی عمر جو ہے وہ ہے چھتیس سال دو مہنے ہو چکی ہے اور دیکھیں کہ کیا صحیح اور قرط نکل کے آتا کوشن یہ ہے کہ میرا ایک رشتہ آیا تھا چار سال پہلے لیکن وہ ویقتی جو تھا وہ ملنے ہی نہیں آیا اور اس نے کہیں اور شادی کر لی اس کے بعد وہ میرے سے فون پر ٹچ پر ہے اب وہ ہم لوگ بات تو کرتے ہیں لیکن ہم نے ایک بڑی بھی شکل نہیں دیکھی ہے اب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں اس کی شادی میں دکھتا ہے کہ کیا وہ میرے سے شادی کرے گا کیا وہ شادی کرنی ٹھیک ہے یا دوسری شادی ہوگی میری کب تک شادی ہوگی اور سٹاک مارکٹ سے ریلیٹڈ یا بزنس سے ریلیٹڈ میں جاننا چاہتی ہوں یہ ان کے کوشن ہے ٹھیک ہے تو وہ سب کچھ دیکھیں گے پہلے میں چھوڑا سا آپ کو رائٹ ہینڈ پر ایک چیز دکھا دیتا ہوں تو ریلیشنز کو رائٹ ہینڈ پر کیسے چیک کرتے ہیں اور لیفٹ ہینڈ پر کیسے چیک کرتے ہیں تو پہلے تو یہ پکڑنا پڑتا ہے دیکھو ہم نے کیا کرنا ہے یہ والی جو ریکہ ہے نا جو اس طرف کا جو concern چلے گا کیونکہ اس ریکہ نے اس ریکہ کو چھو رکھا ہے چھو رکھا ہے نا تو it means کی یہاں پر کوئی دکت ہے یہ ریکھا پیچھے سے آ رہی ہے پیچھے سے آ رہی ہے نا تو it means کی اس جگہ رک جاؤ آپ یہ اب سال آپ کو خود با خود پتا لگ جائے گا یہ کون سا سال ہے ٹھیک ہے دیکھنا یہ والا سال کون سا ہے تیس سال یہ تیس سال کا ٹائم پر ٹھیک ہے میں پہلے بس کیول سال دکھا رہا ہوں تیس سال چوبیس سال پچھے سال ٹھیک ہے یہ انتیس سال تیس سال اکتیس سال بتیس سال یہ دیکھو ایک ٹرینگل آیا پہلے سب سے پہلے نیچے یہ دیکھو یہ sign بنا ہے تیس سال اسی ٹرینگل پر آئیز لینڈ ہے اسی اسی تیس سال چوبیس سال یہ دیکھو اب یہ آپ کو سمجھ آنے لگ گئی نا اوہو یہاں پرابلمز آ رہی ہیں ان کو تو آپ میں تو ایک سیکنڈ میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ریکھائیں کون سی ہیں لیکن رائٹ ہینڈ پر بھی تیتیس پر ہونا چاہیے نا رائٹ ہینڈ پر بھی تیتیس پر ہونا چاہیے سور پروت کو چیک کریں گے پھر پتہ لگے گا ٹھیک ہے دیکھو فٹا فٹ میں ایک چیزوں کو سمجھاتا ہوں یہ ایک ریکھا آئی یہ ریکھا آئی اب یہ پکڑنی ہوتی ہے نا ہمیں یہ پکڑنی ہے نا اگر کوئی وقتی دور سے آپ کو کہے کہ سر یہ والا جو concern ہے نا یہاں پر آپ بس دیکھ لو آپ دیکھو پہلے بھی تو یہ رشتے آ رہے ہیں پہلے بھی تو رشتے ہیں لیکن یہ 28 اور 29 کے بیچ میں ہے کیا یہ گڑ بڑ کیا ہے یہ ریکھا ایسے کیوں چلی یہ ریکھا ایسے اور نیچے یہ ریکھا کیوں بنی ادھر آئیزلینڈ کیوں ہیں یہ نیچے اتری ہے تو لاب ہوتا ہے یعنی documentation ہوتا ہے کوئی property ہوتی ہے کوئی کچھ ہوتا ہے اور یہ ریکھا یہاں کیوں گھومی یعنی یہاں آئیزلینڈ ہے یہ آئیزلینڈ جو ہے نا یہ آئیزلینڈ تھے یہ نیچے جو گھوم کے گئی ہے نا یہ main ہے یعنی 28-39 ان کے گھر میں گلت ہوا ہے اگر یہ گلت ہوا ہے تب ہی تو یہ ریکھا یہاں پر بنائی گئی ہے یہ آئیزلینڈ بنائے گئے ہیں یعنی یہ سمجھ صحیح نہیں تھا لیکن یہاں لاب یا کوئی ان کے گھر میں کچھ ہوا جرور ہوگا کوئی مکان یا کوئی construction جرور ہوں گی اسے بھی سمجھیں گے پہلے میں آپ کو ایک سال بیس سال کی ریکھا کو پکڑ کے بتاتا دیکھو یہ دیکھو یہاں پر یہ بیس سال کی ریکھا ہے لیکن یہاں آپ دیکھو بیس اور اکیس کے بیچ میں کوئی ریکھا گھوم رہی ہے دیکھ نہیں رہا میں close up میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو دیکھو فٹا فٹ دیکھنا یہ ریکھا کے نیچے کچھ کرنا ہے بیس سال یہ کرنا ہے یہ آئیزلینڈ آ رہا ہے اوہو دکت آئے گی یہ سمجھتے رہے نا یہ بیس سال کی ریکھا تھی یعنی اب دھیان سے سمجھو یہ ریکھا پر ایک ٹرینگل بنایا ہوا ہے یہ ٹرینگل پر یہ ریکھا بنی ہے گھر پر کسی نے لون کیونکہ یہ فیملی سے ریلیٹڈ دو دو تین تین ریکھا چل رہی ہے یہاں دکت آ رہی ہے it means کوئی نہ کوئی پرابلم ان کے گھر پر تھی اٹھارہ اورنیس میں انہوں نے لون لیا ہوگا ان کے پاپا سے ریلیٹڈ یہ ریکھا کو پکڑو کوئی تنگ کر رہا ہوگا ان کو یہ دیکھو اس جگہ پر اس جگہ پر پاپا سے ریلیٹڈ کوئی بڑا بجرگ آدمی اب دھیان سے دیکھنا میں آپ کو ایک سائن دکھاتا ہوں یہ پتلہ سی تار دیکھ رہے ہو یہاں پر اور ایک ٹرینگل بنا ہوگا یہاں پر یہ دیکھو یہ دیکھو یہ سمیہ پر دیکھو اس سمیہ پر یہ ایک ریکھا اور یہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہو ایک پتلی سی تار دیکھ رہے ہو پتلی سی تار ٹھیک ہے it means کی اس جگہ پر کوئی تنگ کر رہا تھا ان کو لیکن سترہ اور اٹھارہ پر یہ کیوں سائن بنا رکھے ہیں یہ 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 سائن کیوں بنے ہوئے ہیں it means کی بھائی بہن کو یہ گرو پروت ہے نا گرو پروت ہے نا بھائی بہن کو کوئی دکھت ہوگی یہ کارن سے یہ ساری ریکھائیں یہاں پر جو ہے ڈسٹربنس پر چل رہی تھی تو پہلا کنسرن سمجھ جاؤ یہاں کیا ہوا ہے یہاں پر میں نے کہا کہ اٹھارہ سے انیس پر پاپا نے لون لیا ہوگا پاپا کو دکھت جو ہے یہاں پر یہ چودہ سال ہے یہ چودہ ہے یہ پندرہ ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹرینگل بنایا ہوا ہے سولہ سال پر لیکن ایک تار کے قارن راہو کے پروت کوئی تنگ کر رہا تھا سولہ ٹھیک گیا سترہ اور اٹھارہ سال پر بھائی بہن کو دکھتا تھا اٹھارہ سے انیس سال کے بیچ میں لون لیا یہ تو سمجھ آیا اچھا اب آپ کو یہ ہم تھے نا یہ کیا ہے بیس اور ہی سال تھا نا اب جرا میں تھوڑا سا یہ سائن پر کوئی پروپٹی کے سائن دکھ رہے ہیں آپ کو یہ رہا پھٹا پھٹا بتاو یہاں پر کیا ہوا ہوگا سر تیس سے چوبیس میں ایک پروپٹی اچھا اچھا یہ بھائی بہن کی ریخہ کیا ہے بھائی بہن بھار جانا چاہ رہے تھے ان میں سے کوئی بھار جانا چاہ رہا تھا تیس سے چوبیس سال کے بیچ میں ارے ہاں اچھا اب دیکھو دو ریخہوں کا کمال دیکھو یہ دو ریخہ آگئی ان دو ریخہوں کے بیچ میں ایک ریخہ کو گھمایا گیا ہے چھبیس سے ستائیس میں کوئی کورس کیا ہے چھبیس سے ستائیس کے بیچ میں کوئی کورس کیا ہے یہ راہو کے پرباب ہے نا ہے اب ریکھا جب ٹرن کر رہی ہے تو کیا ہے کہ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں کوئی سٹڈی سے ریلیٹڈ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے آ رہی ہے سمجھ تو دیکھو ایک ایک سال کو پکڑو گے نا تب ہی تو سمجھ آئے گی بینا اس کے لئے نہیں سمجھ آ سکتی کی لائف میں کیا چل رہا ہے سر آپ نے اوپر بتایا ہمیں اٹھائیس جرہ نیچے بتانا اٹھائیس میں کیا ہوا ہے جرہ اس کو پکڑ کر دیکھتے ہیں آپ کو ایک ایک سال کا سمجھ آجائے دیکھو تیس چوبیس یہ ٹرینگل بنا ہوا تھا نا یہاں پر پرپٹی سے ریلیٹڈ ہو گیا یہ پچیس سال یہ چھبیس چھبیس پہ اُلٹا ٹرینگل بنا ہے نا یعنی یہاں لقصان ہوا ہے ان کے پاپا کو چھبیس سال میں چھبیس سے ستائیس کے بیچ میں یہ ریکھا تھی کوئی سٹڈی سے ریلیٹڈ ٹرینگل بنا ہوا ہے نا کچھ کرنا چاہ رہی ہیں کوئی کورس وغیرہ کرنا چاہ رہی ہیں اب بولا کیا تھا اوہو ایک پراغس لائن پر ایک ریکھا نے ٹرچ کر دیا اور ایک پروپٹی کا سائن آ گیا اٹھائیس سے انتیس سال میں کوئی گھر پہ بیمار بھی تھا اس کے اگنس میں کوئی پروپٹی ہوگی وہاں پر الٹا ٹرینگل بنا ہوا تھا سورے پروت پر اور وہیں پر میں نے آپ کو کیا سکھایا تھا اس ریکھا پر یہاں پر بننے کا مطلب کیا ہے کہ اس جگہ پر تھا کوئی بیمار اس کے اگنس میں کوئی ڈاکومنٹیشن یا کچھ نہ کچھ تھا دور سے دیکھ کر اس ریکھا کو کیسے پتا کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو یہ اٹھائیس سال کی ریکھا تھی یہ ستائیس کی تھی یہ چھبیس کی تھی یہ پچیس کی تھی اب آپ دھیان سے دیکھنا ان پچیس پر یہ ریکھا جب بھی ایسے ایسے چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھو میں بھیر آپ کو دکھا رہا ہوں ایسے 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 چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ بنا ہوا ہے میں نے کہا کوئی گھر پہ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہا ہے اور چوبیس سے پچیس پہ کوئی ایک رشتہ بھی آیا ہوگا کوئی رشتہ بھی آیا ہوگا کوئی رشتہ دار لے کے آیا ہوگا اب مدہ کیا بنتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہے نا ان کی اس ہاتھ کی تب ہی تو آپ بتا رہے ہو دیکھو یہ ایک پرپٹی کا سائن یہاں پر کیا میں نے بنا دیا یہ کسی کی ڈیتھ کا سائن میں نے بنا دیا یہ پرپٹی کا سائن میں نے بنا دیا نہیں بنایا نہیں بنایا نہیں بنایا میں نے نہیں بنایا تو آپ کو یہ چیز سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ رکھائیں کیا چیز آجا آپ کو چلو اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ دیکھو یہ کیا سائن سکھا رکھا ہے میں نے یہ سائن کیسا ہے ایسے کر کے ایسے کالا ہے نا یہ کالا بنا ہوا یہ یہ ہے چھتیس سے سائتیس اور یہ چھتیس سے سائتیس کے بیچ میں یہ ریکھا کیوں با رہی ہے یہ دیکھو یہاں پر بھی یہ ریکھا بنی ہے یہ یہ کیوں ہے یہ بھائی بہن کیا الگ ہو گئے ہیں چھتیس سے سائتیس کے بیچ میں جو ابھی سال چل رہا ہے ہاں وہ الگ ہو گئی ہے اچھا ایک بات بتاؤ ایک بھی اور پروپٹی بھی ہے کیا سائتیس پر یہ نیچے ٹرینگل بڑھا ہے کیا بہن کی یا بھائی اسے لینا چاہ رہا ہے ہاں اب وہ پروپٹی یہاں پر دکھنی چاہیے لینا چاہ رہا ہے تو وہ وہ ہونی تو چاہیے وہ ہونی تو چاہیے تو یہ سائن کیا ہے یہ سائن کیا ہے دیکھو میں نے آپ کو کیا کہا یہ سائتیس ہے یہ سائن کیا ہے آگیا اب یہ سائن کے ساتھ آپ ایک سکوئر دیکھ رہے ہو اور اس سکوئر کے بیچ میں ایک آئیز یہ والی ایک ریکہ کو گھومائے ہیں یہ مائکے میں آنا جانا یعنی ان کی شادی آس پاس ہو کی اور یہ سائتیس پر دوسری پروپٹی ہے یہ ریکہ پیچھے سے آ رہی ہے میں نے کہا جس سے آپ ابھی بات کر رہے ہو ان کے پاس کوئی وہ آپ کے گھر کے آس پاس آنا چاہ رہے ہیں ہاں یہ پروپٹی یہ آئیں گے جرور ابھی یہ بھی concern چل رہا ہے ہاں چل رہا ہے یہ ایڈوانس پامیسٹری ہے اس پر ساری چیزوں کو پکڑنا چاہیے اب دیکھو یہ پروپٹی ہے یا نہیں ہے دھیان سے دیکھنا یہ ایک پروپٹی کا concern ہے 49 سے 40 سال کے بیچ میں اگر یہ پروپٹی کا concern ہے تو یہ الگ ہونا ہے یا نہیں ہے 41 سال اگر یہ الگ ہونا ہے تو یہاں پر ایک لون کی ریکہ بنی ہے یا نہیں ہے 43 سے 44 سال اگر وہ بنی ہوئی ہے تو جرہ دھیان دینا کہ اس جگہ پر کوئی بیمار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا یہاں پر ایک نیچے سے ریکہ نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یعنی یہ سمیت 43 سے 44 سال جہاں میں لون کہہ رہا ہوں اور وہاں پر دیکھو یہ sign بنتے ہوئے دکھائی دے رہے یعنی دے رہے ہیں اسی کے ساتھ میں ایک پروپٹی کا sign دکھائی دے رہا ہے یعنی یہ sign ایسے بنا ہے یعنی یہ sign ایسے ہے اور ایسے ہے میں color change کرتا ہوں آپ کو آپ کو سمجھ آئے گی یہ sign کیا بنا ہوا ہے میں دکھا دیتا ہوں یہ sign ہے ایسے 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 اس ریکہ کو کالا کر دیا نقصان آپ کو نقصان ہوگا اس پروپٹی میں تو پتا جی کو کچھ ہوگا ان کے اگر اس میں پروپٹی ہے کیونکہ یہ مائکہ ہوتا ہے اچھا اگر مائکہ ہوتا ہے تو آپ کو نقصان ہو چاہے گا یعنی بھائی بہن پروپٹی لے جائیں گے یعنی پاپا کو کچھ ہوگا تو اس سمیے پر یہ sign دیکھو نیچے سے ریکھا بنی ہے یعنی بنی ہے یعنی یہ sign ایسے بنا ہے یعنی بنا ہے بنا ہے تو اسے پروپٹی کا sign کہیں گے یعنی کہیں گے اس پر پاپا کو کچھ ہوا یہاں کچھ ہوا یہاں بیماری آئی وہ انہیں کچھ ہوا ان کی اگر اس میں پروپٹی بھائیوں نے لی آپ نے کہا دان دے دی میرے کو نہیں چاہیے بھائی تو نے لینی ہے لے لے بہن تو نے لینی ہے لے لے کیوں لے لے اگر آپ کی لائف میں یہاں پر یہ پروپٹی نہیں آتی دیکھو اس جگہ پر پروپٹی دوبارہ کیسے آ گئی یہاں پر دیکھو نا اگر یہ sign یہاں پر بن رہے ہیں تو اس کے بعد sign یہاں پر بھی تو بن رہا ہے یہ دیکھو یہ دکھاتا ہوا یہ sign یہاں پر بھی تو بن رہا ہے دیکھو پہلے یہ دیکھو یہ یہ اور یہ sign یہ کیوں بن گیا یعنی آپ کے سسرال میں کہیں آپ کے پتی نہ کر دیں کی مجھے نہیں چاہیے یا ان کو وہ چیزیں نہ مل پائیں تو آپ نے تو حصہ لینا ہی ہے اور چھالیس سال تک یہ دیکھو یہ پروپٹی چھالیس سال تک وہ پروپٹی کا concern آپ کے پاس آ چاہے یعنی آپ کے گھر پر سسرال میں کوئی پروپٹی میں الگ ہونا یا دیکھو پہلے انتالیس سے چالیس یہ رہا اکتالیس پر الگ ہو گئے ٹھیک ہے بیالیس سے کچھ کام کرا دیرتالیس میں آکر دیرتالیس چوالیس میں گھر پر کوئی بیمار پڑا ان کے اگرز میں پروپٹی تھی اور پروپٹی یہ الگ یہاں پر یہ sign میچ کر رہے ہیں اب آپ کی لائف میں ابھی آپ کیا کر رہے ہو ابھی آپ کر رہے ہو تو آپ نے کہا دیکھنا ہوتا ہے یہاں دیکھنا ہوتا ہے اس جگہ پر دیکھنا ہے اس جگہ پر یہ sign کیا کام کر رہا ہے بھئیہ ترقی کا یہ چھتیس سال پر ترقی کا سیتیس پر راہو کا پروپہ ہے یہاں لاؤسس جائیں گے شیئر مارکٹ میں یاد رکھ لینا یہی شادی ہوگی راہو کے پروپہ پر آپ کی سیتیس سے اڑتیس سال کے بیچ میں یہ رہا ایک ٹرینگل آپ کی شادی ہے اب آپ کی لائف میں آپ کا کوششن کیا تھا کیا وہ وقتی میرے لیے صحیح ہے دکھاتے یہی تک تو پہنچنا تھا مجھے یہی تک تو پہنچنا تھا وہ تو میں پہنچوں گا دیکھو آپ کو رشتے کب آئیں گے کب ہے اس کی نالج نہیں ہوتی نا میں بتاتا ہوں یہ اٹھائیس تھا یہ انتیس تھا سمجھتے رہے اب دیکھو یہ ریکھا نے ایک ٹرینگل بنایا تھا بنایا تھا لیکن یہ بیچ میں آئیز لینڈ کیسے آ گیا یہ رشتہ نہیں ہوگا یہ رشتہ نہیں ہوگا اٹھائیس انتیس ایک اکتیس سال والا جو رشتہ ہے یہاں دکت آئے گی اور اکتیس کے بعد پھر رشتے آنے شروع ہو جائیں گے دوبارہ یہ دیکھو یہ اکتیس ہے اب دیکھو یہ جو سائن بنایا ہے نا دھیان سے دیکھنا میں آپ کو دکھاتا ہوں اکتیس کے بعد یہ دیکھو یہ ایک سائن الگ سے بنایا ہوا ٹھیک ہے یہ ہے بتیس اور بتیس کے اوپر جب یہ سائنیں بننے شروع ہو جائے نا تو یاد رکھنا کہ یہاں سے اب اسی کے اوپر دیکھو آئیز لینڈ بہت بڑا آئیز لینڈ دکھا رہا ہوں میں آپ کو وہ کیسے بنا ہوا ہے وہ دکھا دیتا ہوں دیکھو دھیان سے دیکھنا یہ کیا concern چل رہا ہے ان کا یہ تو triangle بنا دی ٹھیک ہے یہ ریکھاں کو گھوما دیا گیا ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں تک تو آئیز لینڈ چل رہا ہے یہ آئیز لینڈ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں تو یہ کیا concern بنا ان کا پورا کا پورا یہ آئیز لینڈ بنا جائے گا یعنی یہاں رشتے نہیں ہوں گے یہاں رشتے نہیں ہوں گے تو آپ دھیان سے دیکھو یہ اکتیس سال تھا اکتیس بتیس تیتیس اس تیتیس پر اس تیتیس پر دیرا دھیان سے دیکھنا یہ بھار سے ریکھا کیوں جلی ہے جب یہ بھار سے چلی ہے نا آپ کو رشتے بھی بھار سے ہی آئیں گے یہ رشتے بھی بھار سے آئیں گے اب ان کو کیسے پکڑتے ہیں وہ ڈیٹیل میں میں شاید سور پروت پر چیزیں چلیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل میں میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کب آپ کو آپ کی بہن کے تھو آپ کو رشتہ آیا کب کیا ہوا وہ ساری چیزیں اس جگہ پر بھار والی ریکھا پر منشن ہوتی ہیں اس والی ریکھا پر یہ ڈیٹیل ہوتا ہے بٹ اینیوے یہ تو میں نے انہیں فون پر بتا دیا تھا کیونکہ ایک سائن جو ہے نا وہ سائن اس جگہ پر میچ ہو رہا تھا اس جگہ پر اس جگہ پر میچ ہو رہا تھا میں یہیں سے سمجھ گیا تھا ساڑھے تیس سال پر نہ کوئی نہ کوئی رشتہ آیا ہے اس جگہ پر بہن سے ریلیٹڈ چیزوں پر اینیوے اب یہ کہتی ہے کہ میں ان سے میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی بدہ سمجھ لینا دیکھو اگر آپ نے شادی کرائی یہ آئیز لینڈ دیکھ رہے ہو اس کو آپ نے دیکھا ہے سمجھا ہے کیا اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا گلتی کر رہے ہو میجر گلتی کر رہے ہو آپ میجر گلتی ٹھیک ہے میجر گلتی کر رہے ہو میں نے یہاں پر لکھا ہے سیتیس پر رشتے تو آئیں گے ریزن کیا ہے اوپر ٹرینگل بنا ہوا ہے اور یہ آئیز لینڈ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھو سیتیس سے اڑتیس میں میں شادی لکھ رہا ہوں کیونکہ اس کے قارن اس کے قارن لکھ رہا ہوں لیکن یہ دیکھ رہے ہو یہ کتنا جبردست آئیز لینڈ بنا ہوا ہے اکتالیس سال تک آپ کی لائف میں آپ کی شادی بچا کر چلنی ہے آپ نے تو یہ اگر پکڑنا سیکھ گئے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا یہ شادی بہت گصے والا وفتی ہے یہ ٹھیک ہے آپ کی لائف میں دکت آئے گی اگر دوسری شادی ہوتی بھی ہے یہ آئیز لینڈ کا مطلب ہے آپ کو اپنے حساب سے لڑکا نہیں ملے گا پھر آپ سوچو کہ یہی لڑکا ٹھیک ہے لیکن اتنے آئیز لینڈ پر پتا کو بھی دکت آتی ہے آپ کو بھی دکت آئے گی سورے کم ہوتا ہے سورے پتا کا درجہ ہوتا ہے ہزبن وائی کے ریلیشنس ہوتے ہیں اس لیے ان کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو میں تو آپ کی لائف میں سیتی سے اڑتیس سال پر آپ کی شادی کہہ رہا ہوں لیکن اکتالیس سال تک آپ کو اپنی شادی پچا کر چلنی ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھ لینا یہ جو الٹا جو چیزیں بن جاتی ہیں نا یہ جو الٹی چیزیں بن جاتی ہیں نا یہ بھی غلط ہوتی ہیں یہاں پر یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں اینیوے آگے چلتے ہیں آپ تو سب سے پہلے سیتیس سال پر آپ نے تھوڑا سا سٹاک مارکٹ میں بچ کے جانا ہے یہاں پر اگر شادی ہوتی ہے تو میرے حساب سے تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ٹرینگل چھوٹا سا جو بنا ہوا ہے یہاں پر پھر بھی کی جا سکتی ہے اٹیس سال پر لیکن کام سے ریلیٹڈ سیتیس سال پر تھوڑا سا دھیان دینا ہے اٹیس سال ٹھیک چلا جائے گا اب مدہ یہ آتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹرینگل بنے ہیں سٹاک مارکٹ میں ویسے تو ٹھیک چلتے ہیں لیکن انتالیس سے چالیس سال کے بیچ میں یہ آپ کا گھر سے ریلیٹڈ چیزیں اور اس کے بعد پھر میں نے بتا دیا بیالیس سے ایک کام شروع کرو گے ایک تالیس میں تھوڑا سا چینج آپ لوگ اپنے جوائنٹ فیملی سے تھوڑا سا الگ ہو جائے بیالیس یہ ہے ترتالیس اور چوالیس میں کوئی بیمار پڑے گا اور اس کے اگینسٹ میں یہ ایک پرپٹی ایک اگینسٹ میں یہ والی پرپٹی جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہ اور یہ یہ ہوتا ہے آپ کے پاپا کو کچھ ہوا اس کے اگینسٹ میں بھائی بہن نے پرپٹی سے ریلیٹڈ آپ نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے حصہ لیکن اگر پتی نے یہاں پر آپ کے سسر کے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو حصہ آپ نے مائکے سے بھی لینا ہے سسرال سے بھی لینا ہے چھالیس سال تک آپ کے بعد پرپٹی ہو جائے گی آپ کو جو دکت آنی ہے نا کام میں دکت آنی ہے وہ سنتالیس سے اٹھالیس سال اس جگہ پر آئے گی یہ آئیز لیڈ ہے دیکھو یہ آئیز لیڈ ہے اٹھالیس سال پر ہے یا نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہو آپ اس جگہ پر جیون ریخہ کے نیچے سے ایک ریخہ نکلی ہے یہ بہت بڑا آئیز لینڈ ہے کام کو بڑھانا چاہتے اور تالیس سال سال پر دکت آئے گی دکت آئے گی اس جگہ پر یاد رکھنا ان جگہوں پر جب کٹ کے نشان آتے ہیں اس جگہ پر یا تو کسی کو پیسہ دے دیتے ہو اب یہ ریخائیں کیا ہے یہ والی سائنٹ بنا رہے ہیں یہ کسی رشتدار کو پیسہ دو گے واپس نہیں آئے گا یاد رکھ لیجئے گا یہ سمیں آپ کی لائف کا میں نے نکال کے دیا ہے آپ کو پچاس اکی آون سال کے بیچ میں ٹھیک ہے یہاں پر نہیں یہ ہے اٹھالیس انیچہ سال اٹھالیس اور انیچہ سال پر دھیان رکھنا یہ سنتالیس اٹھالیس اٹھالیس اور یہ انیچہ سال یہ یہاں پر یاد رکھنا یہ آئیز لینڈ بنا ہوا ہے کام کو بڑھانا چاہتے ہو لیکن یہاں نقصان ہوگا یہ راہو کا پرباب یہ راہو کے پرباب ہے انیچہ سال پھر انیچہ سال دو مہینے سے لے کر اکی آون سال تک کام کو بڑھا ہو گیا یعنی انیچہ سال پچاس سال ٹھیک ہے ٹیک کیر کے ساتھ چلنا پڑے گا لیکن آپ کو دکت کہاں آئے گی کام چینج کرنا پڑے گا کچھ وہ یہ راہ آپ کے پتی کو یہ ہے باون سے تریپن سال گلٹ ٹائم پیرڈ ہے لیکن اسی کے ساتھ ایک پروپٹی کا سائن یہ دیکھ رہے ہو یہ یہ یہاں سے چوون سے پچپن سال ٹھیک ہو جائے گا یہ ترقی کی ریکہ ہے یہ چھپن سال ہے آپ کا ٹھیک ہے کام کب تک چلے گا ستاون سال تک چلے گا یہ دیکھو یہ آئیزلینڈ آئے ہوئے ہیں میں تھوڑا آپ کو کہہ رہا ہوں اگر کوئی بھی ان ریکھاؤں کے بیچ میں آئیزلینڈ آ جائے گا تو وہ دکت آئے گی یہ آئیزلینڈ نہیں آ رہا یہ آئیزلینڈ نہیں آ رہا ستاون پر یہ ہے اٹھاون اور انسٹ یہ ایک پروپٹی کا سائن بنا ہوا ہے ستاون اٹھاون یہاں تک دکت ہے اٹھاون سال دو مہینے سے لے کر چیزیں صحیح چلی جائیں گے پھر کام بڑھے گا کام بڑھنے کا سائن دوسری فوٹوگراف میں دکھاتا ہو یہ سائن دو طریقے سے بنایا گیا ہے پہلے تو یہ ریکھا بنایا ہے اس کے ساتھ ایک پروپٹی کا سائن بنایا ہوا ہے یہاں پر ایک پروپٹی کا سائن بنایا ہوا ہے ایک یہ پروپٹی کا سائن تو یہ کیا ہے ساٹھ سے لے کر 63 سال کے بیچ میں کام بڑھانا ہے کلیر نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی لائف میں ابھی اٹھا پٹک چلنی ہے اور آپ کے پتا جی سے ریلیٹڈ اور آپ کی لائف میں ابھی تک جو جھیلا ہے میں مانتا ہوں اس سے کم جھیلو گے لیکن بیچ کا سمیں ابھی ٹھیک نہیں ہے یہ جو سمیں صحیح آئے گا وہ لگ بگ لگ بگ 42 سال کے بعد آئے گا لیکن 42 اور 43 سال میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ آپ کی لائف میں پھر اس کے بعد ہیلتھ پرابلم اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی آپ کے گھر پر وہ پروپٹی وہ ساری چیزیں آپ نے جھیل نہیں ہے وہ تو لکھا ہوا ہے لیکن کام سے ریلیٹڈ چیزیں میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو گراف پر دکھاتا ہوں مجھے یہ پہلے بتا دیجئے میں جن سے ابھی میرا جو چل رہا ہے کیا وہ میرے لئے صحیح ہیں یا نہیں ہیں تو یہ سور پروت ہے نا دیکھو سور پروت لکھا ہوا ہے ذرا فٹا فٹا پکڑ لیں چوبیس سال ایک رشتہ آیا تھا چوبیس سے پچیس میں کوئی کنسٹرکشن کرانا چاہے چوبیس میں باہر جانا چاہی تھی یہ یہاں ماتا جی کو کچھ ہوا تو یہ ایک ماتا جی کی اگریشن وہاں ٹک گیا تھا نا یار یہ تو لاب کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹیشن پھر ایک رشتہ آیا تھا یہ کوئی رشتہ دار لے کے آیا تھا یہ پیتیس نیچے کی طرف آئیز لینڈ کا مطلب ہوتا ہے پیتیس پر پیتیس پر آپ نے سوچنا شروع کر دیا تھا یار یہ کیسا رشتہ ہے سمجھ نہیں آرہی کیا ہے کیا نہیں تو میں نے یہاں پر لکھ دیا یہاں سے پیسے یعنی یہاں سے ٹائم خراب یہ دیکھو کوئی کام کوئی فائدہ نہیں یعنی میں یہی سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اگر اسے شادی کرتے بھی ہو آئیز لینڈ کے ساتھ بنی ہوئی ہے یعنی یف کے نشان ہیں آپ کی سیتیس اور آٹیس سال میں شادی ہو جائے گی اکتالیس سال تک آپ کو شادی بچا کر چلنی ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے اب آپ کی لائف کا شروعاتی ٹائم پیرڈ کیا تھا چودہ سال یہ کوئی بڑا بجرگ آدمی پاپا کو یہ سولہ سال پر پہلے تو راہو کا پرباب تھا سولہ پہ تھوڑا سا لاب ہوا سترہ اٹھارہ میں بھائی بہن کو دکت آئی انیس تک دیکھو لون لینے کی ریکھا یہ بیس سے کچھ کرنا چاہ رہے تھے آپ ٹھیک ہے یہ پروپٹی دیکھو تئیس سال تک ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو چھبیس میں کوئی کسی کو پیسے دی ہوں گے نقصان ہو گیا ہوگا ستائیس سے اٹھائیس سال اٹھائیس سے انتیس سال کے بیچ میں یہ دیکھ لو یہ بھائی بہن بہار جانا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے اب دیکھو دھیان سے دیکھنا یہاں پر میں نے کیا لکھا ہوا ہے تیس پر چھوٹا ٹرینگل آپ کچھ کرنا چاہ رہی تھی سٹڈی سے ریلیٹڈ چیزوں پر نہیں کر پاؤگی یہ اب کا نشان ہے ٹھیک ہے پھر بھی اپنے بارے میں سوچا کی چلو میں کچھ ٹرائی کرتی ہوں پھر کیا ہوا یہ اب کے نشان آ رکھے ہیں وہ جو بھی کورس کرنا چاہوگے نہیں کر پاؤگے چونتیس میں کسی کو پیسہ دیا ہوگا وہ نقصان ہوگا پیتیس سے سٹیک سٹوک مارکٹ میں کام کرنا شروع کرا یہاں چھتیس اور سیتیس میں بھائی بہن الگ ہو جائیں گے یہاں پر کسی کی بہن پر بہن کی کسی پروپٹی پر نجر ہوگی یہی سیتیس سال پر یہ والی ریکھا سیتیس اور اٹھس پر آپ کے پاس کوئی پروپٹی ہے وہ آپ کی شادی اپنے مائی کے آنا جانا ہے پاس میں ہوگی اگر وہ وقتی کے پاس پروپٹی ہے تو وہ بیچ کر آپ کے پاس آئے گا چالیس سال تک اس نے بات کرنی ہے آپ سے اس کے بعد میرے حساب سے اس سے شادی نہیں ہونی چاہیے اگر ہوتی ہے تو ایک تالیس سال تک بچا کے رکھنا ٹھیک ہے مدہ یہ سمجھ انتالیس سے چالیس پر پروپٹی کا سائن تھا یہاں الگ ہو گئے بیالیس سے ترتالیس بیالیس سے ایک کام شروع کرا یہاں پر ترتالیس اور چالیس سال پر ہیلتھ پروپٹی آگئی یہاں لون لینے کی سمبابنہ یہ پتا جی یہاں بیمار ہے ان کی اگنس میں ایک پروپٹی ہے یہ آپ نکاح چھوڑ دو بھائی بہنوں کو دے دو لیکن یہاں چالیس اور پنتالیس یہ چھالیس سال تک آپ کے بعد پروپٹی آ جائے گی چاہے وہ سسرال پکش سے ہو یا کچھ ہو اٹھالیس پر آئیز لینڈ آیا ہوا تھا یہ گلت اٹھالیس اور انچہ سال گلت سامنے ہیں اگر آپ کے کام سے ریلیٹڈ کہتا ہوں تو ابھی سیتیس پر بیچ میں سے ایک ریخہ نکل گئی یہاں شادی نہیں ہونی چاہیے لاسز ہوں گے اٹھالیس پر شادی ہوگی اب آپ کی لائف میں یہ بھائی بہن سے ریلیٹڈ انتالیس پر کوئی تنگی آئے گی اکتالیس سال ٹھیک نہیں جائے گا یعنی چالیس جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کا کام نہیں چلے گا پھر بھی تھوڑا سا کام بڑھانا چاہتے ہو انکریز کرنا چاہتے ہو بیالیس تر تالیس سال میں ٹیک کیا رہے یہاں پر اس کا مطلب اس سمیت پر گھر پر کچھ نہ کچھ ہوگا دیکھ لو چوالیس سال تر تالیس چوالیس میں ہیلتھ پروبلم ہے ٹھیک ہے یعنی یہ سائن آپ کے بنائے گئے ہیں تو سینتالیس اٹالیس میں آئیز لینڈ ہے یعنی یہاں پہ کام میں دکھتا ہے گی کوئی چینجنگ کرنی پڑے گی آپ کو یہاں کسی کو پیسہ دے دوگے آپ رشتدار کو وہ پیسہ ختم ہو جائے گا یعنی یہاں دھیان رکھنا اٹالیس سال پر یہاں پر ہیلتھ پروبلم جرور آئے گی اٹالیس سال میں کام میں لڑکھڑانا پن ہوگا باون سے تریپن سال کام کو چینج کرو گے دکھتے آئیں گی یہ کسی کو پیسہ دینا یا پرپٹی یہاں پر پچپن چھپن سال ٹھیک جائے گا چھپن سے تھوڑے سے کام میں دکھت آئے گی ستاون سال کا میجر پروبلم ستاون سے اٹھاون سال لیکن کام بڑھانا چاہ رہے ہو دیکھو ستاون سے کام بڑھا رہے ہو اٹھاون پہ کام نہیں چلے گا اٹھاون انسٹھ ساٹھ اکسٹھ یہ سب سمیں صحیح ہے آپ کا کیول تریسٹھ سال تک کا سمیں بتا رہا ہوں یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن تو اگر آپ اس میں کون سے اپائے کرنے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں سورے پر بہت آئیز لینڈ آئے ہوئے ہیں سورے کا اپائے کرنا پڑے گا آپ کو ایک شکر کا اپائے کرنا پڑے گا آپ کا کام بھی شکر کا ہے اور آپ کو یاد رکھنا شکر کی بیماریاں بھی لگنے ہیں کام بھی شکر کا ہے شکر کا اپائے کرو آپ کی لائف میں پرابلمز میں بتا چکا ہوں دو اپائے جندگی میں مجھ چھوڑنا سورے کا اپائے تو جندگی میں چھوڑنا ہی نہیں نہیں تو پتا کو بھی دکت آئیں گی یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن اگر پسند آئے پلیز لائک کیجئے گا کمیٹ چھوڑ کیجئے گا دھنیوات